بلکہ پانچ بجے جب پولنگ ختم ہو گئی تو پہلے تو انہوں نے پریزائیڈنگ افسروں پہ دباؤ ڈال کر اس بات کی کوشش کی کہ فارم الیون اور ٹویلف پولنگ ایجنٹس کو فرام نہ کیے جائیں اس کے لیے ہم نے الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا دو مرتبہ الیکشن کمیشن نے نوٹس ایشو کیا رات تین تین چار چار بجے تک جا کر بمشکل فارم الیون اور ٹویلف حاصل کیے گئے جس میں سے بعض جگہ فارم ٹویلف پھر بھی نہیں دیے گئے لیکن بہرحال ہم نے ایک بنیادی ڈاکومنٹ حاصل کر لیا اگر ہمارے کارکنان یہ افرٹ نہ کرتے تو پیپلز پارٹی تو الیکشن کمیشن سے مل کر ہماری یو سیاں ہو سکتا ہے تیس چالیس پہ پہنچا دیتے لیکن بہرحال میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے اپنے ورکرز کو کارکنان کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے جماعت اسلامی کا ساتھ دیا ان میں خواتین بھی تھیں مرد بھی تھے جنہوں نے یہ فارم الیون حاصل کیے اور بڑی طرح آدمی حاصل کر لیا لیکن جب اس پر بھی بس نہیں چلا تو وہ آروز اور ڈی آروز جو زیادہ تر سیویل سرویس سے متعلق ہیں اور اس وقت یہ آروز ڈی آروز چند اچھے بھی ہیں میں نہیں کہتا کہ سارے لوگ برے ہوتے ہیں بعض لوگوں نے بہت پروفیشنل ہی اپنے کام کو انجام دیا لیکن خاص طور پر ڈسٹرک ویسٹ میں ایک ٹالپور صاحب ہیں ایک یہاں ایسٹ میں ایک چانڈیو صاحب ہیں اور اسی طرح ڈسٹرک ملیر کے ڈی آرو ان سب لوگوں نے اور کیماری کے ڈی آرو ظاہریک چونکہ ڈی سیز کو بنایا گیا تھا ڈی آرو ڈسٹرک ریٹرننگ افسر اور باقی جو آروز سے وہ بھی زیادہ تر سیویل سرویس سے ہی تھے تو سیویل سرویس سرونٹس کے نام پر بھی یہ دھبا بن گئے اور یہ پارٹی ورکر کے طور پر ایک کر رہے ہیں اور یہ ریاستی ادارہ ہونے کے باوجود ان کا پوری طرح سے واضح طور پر حکومتی پارٹی کے طور پر یہ کام کر رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کا ایکشن لیتا ہے الیکشن کمیشن اور ان کو ایکسپوز بھی کیا جاتا ہے ان کے خلاف کاروائی بھی ہوتی کہ کیسے انہوں نے نتیجہ تبدیل کیا یہ ضرور ہوا کہ الیکشن کمیشن نے چھے یونین کمیٹیوں کو کے ویزلڈ کو ٹیک اپ کیا اپنے پاس چونکہ ہم احتجاج کر رہے تھے دھرنے دے رہے تھے اور ہم ہمارے کارکنان اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ انہیں نتیجہ تبدیل کرنے دیا جائے تو پھر الیکشن کمیشن نے اس کو ٹیک اپ کیا ہم نے سمجھا کہ یہ انصاف فوری ہو جائے گا لیکن آج تک کی تاریخ میں امچھے یو سیوں کا فیصلہ نہیں ہوا پھر ریکاؤنٹنگ کر کے قبضہ کیا جا رہا تھا اس کو وقتی طور پر پریشر ڈال کے ہم نے روکا لیکن بعد میں پھر وہی کام ہوا اور دو تین یو سیز تو ایسی ہیں کہ جن آرز اور ڈی آرز سے ہمیں شکایت تھی الیکشن کمیشن نے انہی کی طرف ان کو بھیج دیا کہ ریکاؤنٹ کریں اور جب ریکاؤنٹنگ ریکاؤنٹنگ شروع ہی ہے تو پھٹے ہوئے تھیلے اور فارم بارہ کا نہ دینا اور زبردستی ڈبل اسٹیمپ لگانا بلکہ دوسری اسٹیمپ تو دوسری مور بھی الگ الگے اور ووٹس کو ریجک کرانا اور صرف جماعت اسلامی کے ووٹ ریجک کرانا جس دوران یہ پولنگ یہ ریکاؤنٹنگ کا گھناؤنا عمل ہو رہا تھا جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم اور رامان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں جس کا کچھ اتسا آپ نے ملاحظہ کیا